تحریک انصاف آپ الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے اس کا جس طرح ایک دہشت گرد کی طرح پکڑا اور توڑ پوڑ کر کے ہائی کورٹ کے اندر سے تو رد عمل تو آنے تھا میں نے تو کبھی ریڈ لائن کا نام لیا ہی نہیں یہ تو اپنے ہمارے کارکون لیتے تھے تو مزار کر چلتے رہے ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسری طرح سے ریسپونس کوئی نہیں ہے افغانستان کی خواتین خود ہی میرے خال میں اپنے رائٹس لے لیں گی انڈیپنڈنٹ اردو کے ناظرین کو حارون رشید کا آداب آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف سینئر سیاستدان اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ اور ساری ملک کی جو سیاست ہے کچھ عرصے سے انہی کے گرد گھوم رہی ہے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کچھ تاثر ایسا بن رہا ہے کہ آپ اس وقت ایک تنگ گلی میں بند ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں تنگ گلی میں وہ بھستا ہے پولٹیکل پارٹی ہے پولٹیکل لیڈر جب اس کی ووڈ بینک گر جاتا ہے جب اس کی پبلک سپورٹ ختم ہو جاتی ہے اصل میں تنگ گلی میں اس وقت پی ڈی ایم ہے کیونکہ وہ مسلسل جب سے ہماری حکومت گئی تھی اس میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں سینتیس اس میں سے تیس ہار چکے ہیں اور اس وقت کہ پوری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے ساتھ کیر ٹکر گورنمنٹ ان کے ساتھ مشینری ان کے ساتھ گورنمنٹ کی پولیس کا استعمال پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ہزار اندر ہیں دس ہزار سے زیادہ اندر ہیں باقی انڈر گراؤنڈ ہیں پھر بھی ڈال رہے ہیں الیکشن سے وجہ اس کی ان کا ووٹ بینک نیچے گر گیا ہے پی ٹی آئی پاکستان کی اب سب سے بڑی پارٹی ہے سب سے بڑا ووٹ بینک ہے تو یا تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے مارشلو لگ گیا یا ہوگا کہ الیکشن ہونے ہیں جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی لیکن آپ جو ایک پوائنٹ اجنڈا جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو ارلی الیکشن آپ چاہ رہے تھے لیکن سال سے زیادہ عرصہ ہونے لگا ہے آپ بھی اس میں کامیاب نظر نہیں آ رہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی سیاست کی کمزوری تھی یا آپ کی اپنی شخصیت کا مسئلہ ہے یا آپ کا بیانیاں الیکشن تو پاکستان کی ضرورت تھی اور ہے کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی اور ایکانومی سٹیبلائز نہ کی تو پاکستان ویسی بینک رپسی کی طرف چلا گیا اور ڈیفورٹ کی طرف چلا گیا اور اس کا اتنے بڑے نقصان آتا ہیں اور ویسے بھی پاکستانی قوم سب سے زیادہ اپنی تاریخ کے مہنگائی میں ڈوب رہی ہے تو اور آگے تو ہوپ ہی نہیں نظر آ رہا تو اس کا حل تو صرف الیکشنز تھا تو الیکشنز تو میں پہلے دن اپنے ملک کے لیے مانگ رہا تھا لیکن جب ہم نے اپنی اسیمبلیز ریزولف کی پنجاب کی اور سندھ کی تو وہ تو کانسٹیوشن کہتی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے تھے لیکن گورنمنٹ نے نوے دن میں الیکشن نہیں کروائے اور اس کی وجہ جبکہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا چودہ مائے کو وجہ اس کی یہ ہے کہ سب گھبرائے ہوئے الیکشن سے اچھا آپ نو مائی کے جو واقعات ہوئے اس کی انکوائری چاہ رہے ہیں لیکن کیا پر امید ہیں پاکستان میں کتنی انکوائریاں کبھی کوئی نتیجے تک پہنچی آپ کی خود حکومت میں انکوائریاں کافی ہوئیں لیکن ریزلٹ کبھی عوام کے سامنے نہیں آیا دیکھیں یہ تو بڑی آسان انکوائری ہے جگہیں کئی جگہیں جلائے گیا ایک گور کمانڈر ہاؤس اور ایک ریڈیو پاکستان پشاور تو جدر بھی آگ لگی چار پانچ جگہ پہ لگی تو یہ کتنہ مشکل ہے وہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں سیف سی ٹی میں اوپر کیمراز ہوتے ہیں یہ کتنہ مشکل ہے پتا چلانا کہ کنوں نے یہ جلایا تھا تو انکوائری تو بڑی سٹریٹ فورڈ ہے لیکن اس میں جو ملوث افراد تھے شروع میں جب اقتداء میں یہ واقعات ہوئے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا یہ ہمارے ہی لوگ ہیں غصہ ہے ان کا یہ ہے وہ ہے لیکن اب آپ لوگ اپنے آپ کو ڈسوسیئٹ کر رہے ہیں ڈس آن کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے تھے پورا منتجاج کرنا تو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے پورا منتجاج اگر مجھے فوج نے جس طرح اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہاں سے غیر قانونی طور پہ اور جس طرح ایک دہشتگرد کی طرح پکڑا اور توڑ پھوڑ کر کے ہائی کورٹ کے اندر سے تو رد عمل تو آنا ہی تھا لیکن ہمارا ہمیشہ رد عمل پی ٹی آئی کا ہمیشہ پورا منتجاج ہوا ہے پورا منتجاج اگر کہیں بھی کرتے کسی بھی جی ایچ کیو کے سامنے تو وہ تو کوئی جرم نہیں ہے وہ تو آئین ہمیں اجازت ہے توڑ پھوڑ کرنا اندر جا کے جلانا اس کے تو پہلے دن سے ہم سب نظامت کر رہے ہیں اور آپ کور کمانڈر گھر کے باہر دیکھ رہی ہیں کہ ہم ڈاکٹر یاسمین ہماری جو سینڈر پنجاب کی پریزیڈنٹ وہ بار بار لگی ہوئے ہیں کہ اندر نہیں جانا کسی نے تو یہ ہماری پارٹی کی تو پالیسی نہیں تھی اب موب جب بن جاتا ہے اس میں سے کس نے کیا کس نے جان بوجھ کے کیا کیونکہ اس نے موقع دے دیا تو یہ تو پہلے سی تیاری کی ہوئی تھی ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں دس ہزار کا فگر دے رہے ہیں کہ آپ کے کارکن گرفتار ہیں ہم نے بہت سی کوشش کی ہمارے ریپورٹر پچھلے دو دن سے لگے ہوئے ہیں کہ ان میں خواتین کی تعداد کتنی ہے تو وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی کوئی ساتھ کہہ رہے ہیں کبھی دس کہہ رہے ہیں تو آپ کا یہ دس ہزار کا فگر کہاں سکتا ہے ہمارا جو ٹوٹل دس ہزار ہے فگر وہ ہمارے لوگوں سے آ رہا ہے ہمارے جو جو ہمارے پہلے تو ساری سینر لیڈیشٹ پکڑ لی انہوں نے پھر سارے سارے پاکستان سے لوگ پکڑ رہے ہیں جو تحریک انصاف کا اس کو پکڑ لیا ہے تو ہمارے تو لوگ اب غیب ہو گئے ہیں سارے تو ہمارا اندازہ ہے انہوں نے ٹوٹل تیس ہزار لوگوں کی بنائی ہوئے لسٹ تحریک انصاف کی جس میں سے ہمارا اندازہ ہے کہ دس ہزار پکڑ لیا ہے لیکن یہ کئی جگہ تو ملے نہیں دیتے وکیلوں کو اس کے بعد پھر کچھ شناخت پریڈ ہوتی ہے وہ شناخت پریڈ ہی نہیں ہوتی وہ عدالت کہتی ہے کیا ہم نے شناخت پریڈ ہی نہیں کیا اتنے زیادہ لوگ ہیں ہم کر تو یہ تو ایک ٹوٹل فیشزم ہے لیکن آپ کی اپنی پارٹی پہ بھی کچھ اس طرح کا تاثر ہے کہ آپ ان لوگوں کی رہائی یا اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی ان کے لیے ایک مسلسل ہم اپنے وکیلوں سے جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ ہر دسٹرکٹ پہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ان کو رہا کرنے کے لیے لیکن کئی جگہ یہ ملے نہیں دیتے اچھا کئی جگہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے پر ایف آئی ریڈ نہیں کٹی ان کو انہوں نے نامعلوم افراد کے نام پہ ان کو اندر ڈال دی ہے اور ان کے پر وہ فرد جر بھی نہیں لگا رہے ہیں یعنی یہ ایک پلان منصوب ایسے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کوشش کی لیکن آپ نے جو ریڈ لائن ڈیکلیئر کیا تھا اپنی گرفتاری کو دو یو ٹھنگ دیٹ وز اوائز ڈیسیزن گرفتاریاں تو سیاستدان ہوتے رہتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی میں نے تو کبھی ریڈ لائن کا نام لیا ہی نہیں وہ تو اپنے ہمارے کارکن لیتے تھے وہ کیوں لیتے تھے کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ مجھے گرفتار ایک بھنی گالا کرنے آئے تھے پبلک کو پتا چل گیا انہوں نے ایک دم وارنٹ کال آنے لگے تھے تو پبلک اکٹھی ہو گئی وہاں تو ان کو پتا تھا کہ غیر قانونی طور پہ پھر جب مجھے گولیاں لگی تو اس کے بعد قوم کے اندر یہ خوف ہو گیا ہماری پارٹی کے لوگوں کے اندر کہ یہ مجھے پھر سے قتل کریں گے اور ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے جب جیل میں اس طرح چاہتے ہیں تو پھر سے قتل کرنے کوشش کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ریڈ لائن ہے کہ اگر آپ نے اسے یہ جو غیر قانونی طور پہ یا جو جو پلان بنایا ہوئے اس کو ہٹانے کا راستے سے کیونکہ ان کو تو واضح ہے نا انہوں نے تو اوپن لی کہتے ہیں کہ عمران خان ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا اس کے اوپر ہم نے ریڈ لائن کر دی ہے تو اس لیے اس کے رد عمل میں ہی آتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے یہ جو لیڈر اب ایک ایک کر کے آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ سے ان کی کوئی بات ہوئی کیا پس منظر کیا ہے پیچھے دباؤ کس قسم کا ہے کہ چند دن جیل میں رہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں شدید دباؤ ہے ہر قسم کے اوپر کئیوں پہ زیادہ ڈالا ہے انہوں نے جنہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دی کئیوں پہ اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا لیکن وہ تھوڑے سے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو اتنے دباؤ کے باوجود اب میں پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں اس میں سے تو چندیں چھوڑے ہیں یعنی سارا جن کو ہم نے ٹکٹس دی ہیں پتہ نہیں کتنا دو سے تین سو تین سو سے زیادہ ٹکٹس دی ہیں ان میں سے پندرہ بیس گئے ہیں سارے باقی تو سارے انٹیکٹ ہیں چھپے ہوئے ہیں تو آپ کی جو سٹرنٹھ ہے الیکٹیبلز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کال ہوتے ہیں تو آپ کی طاقت ابھی بھی انٹیکٹ ہے دیکھیں تحریک انصاف اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اس وقت تحریک انصاف کے جس کی وجہ سے درے ہوئے الیکشن کرواتے ہوئے تو مجھے لوگوں کے آنے جانے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا جب اس کا ووٹ بینک اتنا برن جائے جو ماشاءاللہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی ایک ایسا لیڈر جس کے چھوڑنے پہ آپ کو کافی دلی مجھے جو ہمارے پرانے تھے ان کے اوپر ہوا تو صحیح کہ میرے ساتھ دیر کے تھے پھر مجھے خاص طور پر شیرین مزاری کا پتہ ہے کہ اس کے پر بہت دباؤ ڈالا گیا اس کی فیملی کی طرف سے بیٹی نے پھر آخر میں کہا بیوہ اس کی ماں ہیں تو اور اس کی صحت بھی ایسی نہیں تھی تو اس کو کبھی کدھر جیل میں جائے کبھی کہیں لے کے جائیں تو اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت کمیٹٹ ہماری ممبر ہے جس کو انہوں نے پریشر ڈال کے چھوڑوا ہے آپ مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں کچھ دنوں سے لیکن اس وقت حکومت اڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہو سکتے مذاکرات تو کوئی رابطے ہیں کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کے تھروں یا صدر علوی صاحب کے تھروں کوئی اس طرح کی کوشش مذاکرات تو مسلسل چلتے رہے ہیں یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہو رہی تو غلط ہے پہلے جب ہماری پارٹی جب گورنمنٹ سے گئی تو ڈاکٹر علوی کی طرف میں خود باجوا کو دو دفعہ ملا ہوں اور ہماری پھر کمیٹی تھی جو ملیا اس کو تو مذاکرات تو الیکشنز کے لیے ہم کرتے رہے ہیں وہ تو باجوا صاحب کے دور کی بات ہے میں بھی بتا ہوں اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کمیٹی بناو اور آپس پہ پی ڈی ایم کے ساتھ پھر ہماری کمیٹی بنی ان کی مذاکرات ہو رہے تھے تو مذاکرات تو چلتے رہے ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسری طرح سے ریسپونس کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ مذاکرات تو وہ چاہتا ہے کہ جو کوئی اس کا حل چاہے اب حل اس کا الیکشنز ہیں وہ الیکشنز چاہتے نہیں ہیں اچھا پارٹی پہ پابندی کا کتنا امکان ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت آپ پہ بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اس کا کتنا خدشہ ہے آپ کو کہہ نہیں سکتا اس وقت تو قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے اس وقت تو آئین نہ فالو کر رہے ہیں ججز کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ابھی ججزیں ایک کو بیل دیتا ہے اس کو پھر پکڑ کے نیجل میں یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ آرڈر کرتے ہیں الیکشنز چودہ میں کو وہ گمڑی کرتی تو اس وقت تو قانون ہے ہی نہیں اس وقت تو ایک ملک چل رہا ہے طاقت کے اوپر جو طاقت پر فیصلہ کرتا ہے وہ ہی ہو رہا ہے اور یہ ابھی جو نیا قانون پاس ہوا ہے سنایا ہے کہ جی شاید اس سے نواز شریف صاحب کی ناہل ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ آ کے الیکشن کیمپین میں حصہ لیں تو اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ہو گیا یہ آرمی ایک کے تحت ٹرائیک کیا سیویلینز کو تو اصل میں تو یہ تو جمہوریت ختم ہو گئی نا اس کا مطلب سیمی مارشل آہ تو لگ گیا اور اب یہ نواز شریف کو میرے حال میں یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا کہ نواز شریف کو پوری طرح پہلے پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا اور اس کو بحال کرنا تھا اس کے پر کیسز ختم کرنا تھے کیپی اور پنجاب اسمبلی جو آپ لوگوں نے تحلیل کی پریشر ٹیکٹک کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں اچھا فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا ویجن کیا تھی ویجن پاکستان کے لیے الیکشنز کروانی تھی اور اگر وہ نائنٹی ڈی کے اندر اس وقت بالکل ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے غیر یقینی کی یہ تو تباہی ہے ملک کے لیے اس میں تو اکانومی اٹھی نہیں سکتی وہ بیٹھتی جائے گی تو اس کا حل تو صرف الیکشنز ہے اب اگر انہوں نے آئین کو فالو نہیں کیا اور الیکشنز نوے دن میں نہیں کروائیں جو کہ آئین توڑ دی ہے انہوں نے تو اس میں ہم تو نہیں ایسا سوچتے تھے ہم تو آئین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا تھا آپ نے عدلیہ کی بات کی تو جب الیکشن ہوں گے اب لگتا تو یہی ہے حکومت شاید اکتوبر کی بھی نومبر تک بات جا رہی ہے تو ہوتے ہیں تو اس وقت عدلیہ میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہوگی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ چل پائیں گے آپ سمجھتے ہیں آئین کے مطابق عدلیہ کا اپنا رول ہے اگزیکٹیف کا اپنا ہے پارلیمنٹ کا اپنا ہے تو جو بھی جسٹس بنتا ہے ہمیں تو اس کے ساتھ چلنا پڑے گی لیکن اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے نا ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا وہ کس کے کہنے پہ ہوا آپ کے کہنے پہ ہوا ہمارے میرے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ جی دیکھیں ان کے تین فلیٹ باہر ہیں تو اس کے اوپر یا تو امیونٹی ہے اس کو اور یا پھر آپ فیصلہ کریں کہ قینوں سے اوپر کوئی نہیں ہے تو ہم نے تو وہ چیز کی جو کہ سب سے کہ ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس پہیچ دیا کہ آپ جاجز خود ہی فیصلہ کر لیں مجھے جو پریزنٹیشن کی گئی وہ تو خیر لاو منسٹر اور ہمارے وہ جو لاو جانتے تھے انہوں نہیں کرنی تھی نا لیکن جو میں نے بعد میں ریلائز کیا کہ وہ گیم تو میں نے تو اپنی طرف سے ایک سپل میرے لیے چیز دی کہ قانون کے اوپر اگر کوئی نہیں تو جلین کی اور جوڈیشل خود ہی ٹرائے کر لیں لیکن وہ گیم ایسے بن گئے کہ جس طرح کہ ہم نے کوئی عدلیہ کے خلاف کچھ کیا یا کوئی جج کے خلاف کیا تو وہ میرا میں نے یہ بعد میں سوچا کہ ہمارے اتنے اور مشکلات تھے ہمیں تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ سیناریو بننا تھا لیکن جو مجھے اس کو اڈوائز دی گئی تھی وہ ایسے نہیں پریزنٹ کیا گیا تھا آپ اپنے آپ کو سپورٹسمن والا جارہانہ فیکٹر زیادہ نظر آتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کو نرم ہونا چاہیے تھا چار سال حکومت میں یا اس کے بعد جو کچھ ہوا بلکل نہیں دیکھیں آپ فیصلہ پہلے کریں کہ آپ کا گول کیا ہے گول پاکستان میں یہ جو میں ستائیس سال پہلے لے کے چلا تھا انصاف کی طریق رول آف لو جسٹس وہ جو طریق ہے اگر میں اس یہ فیصلہ کروں کہ نرم اس کا نرمی کا مطلب یہ ہے کہ قانون سے اوپر لوگ کہیں ہم نے چوری کیا ہمیں آپ معاف کر دیں صرف نیچے لوگوں کو آپ پکڑیں چوروں کی یہ بسکری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں تو وہ تو میری جو سارا مقصد دیتا پولٹکس پر آنے کا وہی ختم ہو جاتا ہے صحیح توشہ خانہ والا جو ہے واقعہ آپ کا جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو دو یو تنگ کہ کہ اگر دوبارہ حکومت آپ کو ملتی ہے گو بیک ان ہسٹری اور اس کو آپ انڈو کرنا چاہیں گے کونسی عمران خان نے غلطی کی کونسا قانون توڑا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ دالت میں جائے گا یہ کیس باہر پھینکا جائے گا جس طرح فوران فنڈنگا کیس باہر پھینکا گیا ہے اس کے پر ہمیں بڑا کاجی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جس طرح اب یہ الکادر یونیورسٹی ہے کوئی آکے پریزنٹ دیتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں سرب رہا ہوں مجھے یہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور میں ڈیکلیئر کر کے قانون یہ کہتا ہے کہ ایکس اماؤنٹ ویلیو جب وہ توشہ خانہ ویلیویٹ کرتا ہے آپ اتنے پیسے دے کے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھنے نہیں تو وہ آکشن ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ستر سال سے کبھی کسی نے اس کے پر بات کی ہے صرف بات تب کی جب نواز شریف آسر زرداری اور مریم نے گاڑیاں ملی تھی مجھے بھی گاڑی ملی تھی توشہ خانہ میں وہ قانون کہتا ہے تو گورمنٹ میں تھے آپ کے پاس سارا ریکڈ تھا ان کے خلاف اس کا کروانے کچھ نہیں کیس چال رہا تھا انہوں نے اب آکے نیب میں کیس ختم کر دیئے اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا افغانستان میں طالبان حکومت کو آپ پریفر ٹو ہم مغرب کی طرح ہم پہلے تو افغانستان یہ نہ کہیں طالبان حکومت ہے یا غنی حکومت ہی ہمارے لئے افغانستان کی حکومت ہے یہ تو وہ کہیں جنہوں نے ان کے خلاف لڑے تھے بیس سال اور پھر یہ وہ طالبان واپس آگئے ہمارے لئے افغانستان کی جو بھی حکومت ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں اس طرح کی طالبان کی پالیسیز ہیں دنیا بھی تو انہی پہ خواتین کا جو انہوں نے وہاں حال کیا ہوا ہے ملازمت کی اجازت نہیں ہے تعلیم کے لئے نہیں چھوڑ رہے ہندوستان جو مسلمانوں سے کر رہے آج جو کشمیریوں سے کر رہے کسی باہر کے ملک نے ان کے ساتھ تعلقات خراب کیا ہندوستان سے ڈیل کرتے ہیں نرندر موڈی کے اوپر بچر آف گجرات کہا جاتا ہے جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا کبھی کسی باہر کے ملک نے کہا ہے کہ وہ ہم اس کی وجہ سے نہیں ملیں گے بھی طالبان وہ ان کی حکومت ہے وہ فیصلہ کریں افغانستان کی خواتین خود ہی میرے خال میں اپنے رائٹس لے لیں گی لیکن ہم کون ہوتے ہیں باہر انٹریفیر کرنے کے بہت بہت شکریہ نکتہ